بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف جس طرح کے بھڑکیلے بیانات ہندو انتہا پسند رہنماؤں کی جانب سے دیے جا رہے ہیں یہاں تک کہ بھارتی مسلمانوں کی نسل کشی کی باتیں بھی کی گئیں اور بھارتی پولیس اور فوج سے ہندو مذہبی لیڈروں نے مطالبہ کیا کہ بھارتی مسلمانوں کی اسی طرح نسل کشی کی جائے جس طرح برما میں روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ ہوتا رہا اس کے خلاف اب بولی وڈ سے بھی آوازیں اٹنا شروع ہو گئی ہیں بھارتی اداکار نصیر الدین شاہ نے انٹی مسلم کیمپین کو لے کر بڑا بیان دے دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر مسلمانوں کی نسل کشی کا پروگرام تشکیل دیا گیا یا مسلمانوں کے خلاف اسی طرح کی مہم جاری رہی تو بھارت کا مسلمان چپ نہیں رہے گا وہ ضرور لڑے گا اور اپنے گھر اپنی عزت اور اپنے وجود کی خاطر یا تو لڑے گا یا پھر جان دے دے گا جبکہ نصیر الدین شاہ نے بھارت کے اندر سیویل وار کی بھی پیشن گوئی کر ڈالی ہے ان کا کہنا ہے کہ بھارت میں کسی بھی وقت سیویل وار چھڑ سکتی ہے خانہ جنگی کے آثار پوری طرح آیا ہوتے نظر آ رہے ہیں ہندو انتہا پسندوں کے خلاف ہتیار اٹھانے کے علاوہ کوئی چارہ اب مسلمانوں کے پاس نہیں بچا اس بیان سے بھارت کے انتہا پسندوں خاص طور پر بی جے پی اور آر ایس ایس کے ایوانوں میں کھلبلی پیدا ہو گئی ہے ان کا خیال تھا کہ جس طرح گزشتہ دنوں اتھرا کھن کے علاقے ہریدوار اور دلی میں مسلمانوں کی نسل کشی کے بیانات دیے گئے وہ یوں ہی نظر اداز ہو جائیں گے جیسے ہندو توا کے کالے کرتوتو پر ماضی میں خاموشی اختیار کی گئی بھارتی اداکار نصیر الدین شاہ نے مقامی اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ دھرم سنسات کے نام پر ہندو مذہبی رہنماؤں کا جو اجلاس اتھرا کھن اور دلی میں مناقض ہوا تھا اور وہاں پر بیس کروڑ مسلمانوں کی نسل کشی کی بات کی گئی انہیں شاید اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں بیس کروڑ سے زائد مسلمان لڑنے کے لیے تیار ہیں وہ آخری دم تک اپنی بقا کی خاطر لڑیں گے نصیر الدین شاہ کا کہنا تھا کہ بھارتی مسلمانوں کو ایک منصوبے کے دہت دیوار سے لگا کر انہیں مارجنلائز کیا جا رہا ہے انہیں سیکنڈ کلاس سٹیزن میں کنورڈ کیا جا رہا ہے اور ایسا ہر فیلڈ میں نظر آ رہا ہے ہر فیلڈ میں مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کا کہنا تھا کہ حال ہی میں ہندو طوا کے علم برداروں کا نسل کشی والا بیان مسلمانوں کے خلاف کھل لم کھلہ دھمکی ہے مسلمانوں کو اب گاجن مولی کی طرح کاٹنے کی دھمکیاں ہندو طوا کے اجلاسوں میں دی جا رہی ہیں لیکن بھارت کا مسلمان اب ڈرنے والا نہیں ہیں اب لڑنے کا وقت آ چکا ہے واضح ہے کہ اس سے پہلے بولی ووڈ ایکٹر آمیر خان نے آج سے چھ سال پہلے یعنی دو ہزار پندرہ میں بیان دیا تھا کہ نرندر مودی کے ہوتے ہوئے بھارت غیر محفوظ ہو چکا ہے انہیں لگتا ہے کہ بھارت سے اب نکلنے کا وقت آ چکا ہے اس بیان پر ہندو طوا سے جڑے اینکروں اور اداکار کافی سی اخپا ہوئے اور انہوں نے آمیر خان کو برا بھلا کہا اور اس وقت نصیر الدین شاہ نے کہا تھا کہ آمیر خان کو ایسا بیان نہیں دینا چاہیے تھا لیکن آج وہی نصیر الدین شاہ بھارتی مسلمانوں کی حالت زار کو لے کر کافی سنجیدہ بیان دیتے نظر آ رہے ہیں اور آج آمیر خان خاموشے اور نصیر الدین شاہ بیانات دے رہے ہیں یہاں تک کہ نصیر الدین شاہ نے بھارت میں سیویل وار کے بھی وارننگ دے ڈالی ہے نصیر الدین شاہ نے دو ہزار اٹھارہ میں یہ بھی بیان دیا تھا کہ ان کے بچے جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو وہ فکر مند ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں اندیشہ ہے کہ ہندو طوا کا گینگ یا کوئی بھیڑ انہیں گھیر کر مسلمان ہونے کی وجہ سے کہیں انہیں مار نہ دے اس بیان پر بھی بھارت میں کافی شور مچا تھا لیکن آج صورتحال ایگزیکٹ اسی طرف جاتے دکھائی دے رہی ہے جس کا خدسہ ظاہر کیا گیا تھا بھارت میں اب اسٹیجز پر چڑھ کر کھلم کھلا مسلمانوں کی نسل کشی اور ان کے قتل عام کے بیانات دیے جا رہے ہیں اور کئی دن گزرنے کے باوجود کوئی بھی ایکشن نہیں لیا جا رہا اور اب معاملہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ گاندی خاندان کی جانب بڑھتا دکھائی دے رہا ہے گاندی خاندان کو مسلمانوں کا ایجنٹ قرار دے کر انہیں صفحہ ہستی سے مٹانے کی باتیں ہندو انتیا پسندوں کے اجلاس میں دی جا رہی ہیں اور نتھو رام گوٹسے جس نے گاندی کو قتل کیا تھا اس کی سرعام ستائش اور تعریفیں کی جا رہی ہیں اور نتھو رام گوٹسے کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے گاندی خاندان کے بقیہ افراد کو نشانہ بنانے کا اہد کیا جا رہا ہے گاندی کے بارے میں اس وقت کیا زبان استعمال کی جا رہی ہے اس ویڈیو میں آپ ملائزہ کر سکتے ہیں تو گوٹسے جی کا سمتن کرتا ہوں نمان کرتا ہوں ان کے ایک کارن آج ہم لوگ دی بیت ہے گوٹسے نے اپنے لیے جان نہیں دی گوٹسے جی نے ہمارے لیے جان دی تو گوٹسے جی کا بہت بہت سمتن اور گاندی تو دیکھیں گاندی تو ایک گندگی کا ڈھیر تھا گانڈی کچھ تھا تھوڑی گانڈی تو ایک گانڈگی کا ڈھیر تھا گانڈی اپنے پریوار کی مہیلاو کو نہیں چھوڑا جو اس کے بشوتنے ساتھی تھے انہیں نہیں چھوڑا یہ گانڈی کسے چھوڑتا تو گانڈی کی چرچہ کرنا اور گانڈی جیسا جھوٹا بیقتی اس دلتیبت پیدا نہیں ہوا گانڈی اور نہرو کی گدداری کے کارن آج سو کروڑ لوگوں کی ہندو کمیونٹی ہے لیکن ہمارے پاس اپنا دیس کہنے کے لیے ایک انچ جگہ نہیں ہے اور یہ ستبادی ہیں یہ راستے پیدا بننے کے لئے ہیں یہ تو راستے کا برا کپوت ہے دھرم کا گددار ہے دیس کا گددار ہے اپنی قوم کا گددار ہے یہ تو چھپا ہوا کوئی مسلمان تھا جو ہندو بن گیا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس پیمانے پر بھارتی مسلمان اور اب گانڈی خاندان کے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں یہی وجہ ہے کہ راہل گانڈی اور کانگریس کی جانب سے اس وقت شدید رد عمل آ رہا ہے گانڈی خاندان کو گانڈی کی آئیڈیالوجی بچانے کے لئے سخت بہران کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے راہل گانڈی نے ہنگامی اجلاس طلب کر کے ہندو توہ آئیڈیالوجی کے خلاف ہندووں سے کہا ہے کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں لیکن پچھلے سات سالوں میں جس طرح سے نفرت کا بیج بویا گیا اور اس پر چپ سادی گئی اس کا خمیازہ اب سب بھگتنے جا رہے ہیں اور نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ آر ایس ایس کے اسکولوں میں بچوں سے حلف لیا جا رہا ہے کہ وہ ہندو راشتر برانے کے لئے کسی بھی حد تک جائیں گے چاہے انہیں خون ہی کیوں نہ بہانا پڑے اور مارو یا مرجاؤ کی فلوسفی اس وقت اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہے اور یہ سب کچھ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں وہ جنگ دیتے ہیں اور کلپ لیتے ہیں اپنے انتیم پران کے چھڑک اس دیس کو ہندو راشت بنانے کے لئے بناے رکھنے کے لئے آگے بانانے کے لئے لڑیں گے دریں گے دھروت پری تو ماریں گے کسی بھی ولدان کے لئے کسی بھی بلدان کے لئے کسی بھی قیمت پر ایک چھڑ بھی پیچھے نہیں ہتیں گے ہمارا یہ سنکل پورا کرنے کے لیے ہمارا گردیو ہمارے کول دیوتا ہمارے گرام دیوتا ہمارے پربت حالت ماتا ہم کو سکتی دے ہم کو سکتی دے ہم کو سکتی دے ہم کو جائے دے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس پیمانے پر اگلی جنگ لڑنے کی تیاریہ ہو رہی ہیں اور مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے حلف اٹھائے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کی شناک ختم کر کے ہندو راشتر بنانے کے لیے مارو یا مر جاؤ کے نارے لگائے جا رہے ہیں یہاں تک کہ اب رسس اور بی جے پی سے منسلک اسکولوں کے اندر بقیدہ ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ وہ ہندو راشتر بنانے کے لیے ہتھیاروں کی ٹریننگ حاصل کریں اور حال ہی میں دہلی اور اتھرا کن دونوں جگہ ہندو دوا کے ماننے والوں کے جو مذہبی اجلاس منعقد ہوا تھا اور وہاں پر جس طرح مسلمانوں کے خلاف نسل کشی کی بات کی گئی اس پر اب مسلم دنیا میں حلچل پیدا ہو رہی ہے اب دیری نہیں ہے اب یہ بات اتنے انتر ہے یا تو خود مرنے کو تیار رہو یا مارنے کو تیار رہو دوسرا کوئی بکلپ نہیں ہے یہ بالکلپ نہیں ہے اسی لئے آپ کو میاں مارنے کی طرح یہاں کی پولیس کو یہاں کے نیتوں کو یہاں کی پھون کو یہاں کے ہر ہندو کو افتر اتھار کر کے اس صفائی عویان کو کرنا پڑے گا اس کے علاوہ کوئی دوسرا بکلپ نہیں ہے یہ آپ کو راستہ اپنانا پڑے گا اس کی کیا تیاری کر سکتے ہو ابھی آپ کے پاس سمیں اس تیاری میں لگو تیاری میں چنچا کرو ناظرین کرام مسلمان مخالف مہم کے تحت اس وقت بھارت میں مغل ایمپائر کے دور کی یادگار ختم کرنے کے لئے تیاریاں ہو رہی ہیں یہاں تک کہ مسلم نام پر رکھے جانے والے شہروں اور یادگار جگہوں کے نام بھی تبدیل کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں تاکہ مسلم دور کی شناخت مکمل ختم کی جائے یہی نہیں بلکہ اب بولی وڈ کے خلاف چھوڑا تیز ہو رہا ہے بولی وڈ کے ان اداکاروں کو نکال باہر کرنے کی تیاری ہو رہی ہے جو یا تو مسلمان ہیں یا پھر انہوں نے مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے حال ہی میں دپیکہ پانڈو کی فلموں کا بائیکارٹ کرنے کی مہم ہندو انتہا پسندوں کی جانب سے چلائی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس نے چونکہ این ار سی اور سی اے کے خلاف آواز اٹھانے والے مسلمانوں کو سپورٹ کیا اور جواہل لال نہرو یونیورسٹی میں مظاہرین کے ساتھ شرکت کی اسی لیے اس کی فلموں کا بائیکارٹ کیا جائے یعنی انتہا پسندی کی جڑے بھارت میں اس حد تک مضبوط ہو چکی ہیں کہ اب بھارت کے ہر شعبے میں اس کا اثر نظر آنے لگا ہے یہی وجہ ہے کہ نصیر الدین شاہ نے حال یہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے سیبل وار کا خطسہ ظاہر کر دیا ہے اور اب سارے معاملات اسی طرف جاتے دکھائی دے رہے ہیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اپنا اور گرد و نمہ کے لوگوں کا خیال لکھیں فی امان اللہ